اے مرتبہ پالا تیرا اس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوہ تیرا میرے نبی پیارے نبی تیرا سرا پیار نبی تفصیر ہے قرآن کی تیرا سرا پیار نبی تفصیر ہے قرآن کی بلیل موتاہ جبی بلیل موتاہ جبی بشمس ہے چہرا تیرا بلیل موتاہ جبی خیرات دے تا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا خد کا تیرا جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا جدی امجد حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی قوی صالح مبارک ہوا تو آستان آلیہ درگاہ غوثیہ مہریہ گولڑا شنف میں حضور قبلہ بابو جی رضی اللہ تعالی نے خلاف معمول معمول سے ہٹ کر آپ نے کاری صاحب سے کہا کہ آپ اعلان کریں کہ حضرت شیخ القرآن علیہ رحمہ کا وصال ہو گیا ہے اور ان کے لئے فاتحہ خانی ہوگی اور آج کے بعد ان کے سابزادے جانشین شیخ القرآن مفتی محمد عبد شکر ہزارویں وہ خطاب کیا کریں گے قبلہ والد ماجد فرماتے کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی زندگی بار اس بات کو یاد کرتے رہے روزور قبلہ بابو جی ایسے لجبال کہ آستان آلیہ گولہ شیف کے دستور سے بالکل ہٹ کر پہلے اس سال سواب کی دعا ہوئی میرے انتہائی محترم میرے محسن مجھ سے محبت کرنے والے چار سالوں کے اندر اس شخص نے بڑی وفا کی حضرت لسان شیخ القرآن سابزادہ حمید آمد انساری رحمت اللہ تعالی مزشتہ دن ان کا وصال ہوا وہ شخص بڑا بلند حوصلے والا تھا با وفا تھا صاحب استقامت تھا صاحب عیسار تھا یقین جانی ان کے وصال سے لے کر آج تک اب تک ہمیشہ وہ یاد رہے ہمیشہ وہ یاد رہیں گے سب حضرات ان کے لئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے بلاخر دروشی ان کے سالے سواب کی دعا ہوگی محمد اللہ محمد اللہ جو کلام پاک پڑھی اپنی بارگائے اکدس میں شرف قبولیت تا فرما آقائد و جہاں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگائے اکدس میں پیش کرتے ہیں قبول و منظر فرما آپ کے وسیلہ جلیہ سے تمام انبیاء رسل آپ کے والدین ازواج مطارعات صاحب زادے صاحب زادیاں صحابہ اکرام صحابیاء تابین تابع تابین شہدائے بدر احد کربلا تمام مشایخ اسفیہ حضرت شیخ القرآن جانی شنی شیخ القرآن علیہ رحمہ کی روایہ طیبہ کی حضور پیش کرتے ہیں قبول و منظر فرما ان سب کے وسیلہ جلیہ سے حمید احمد انصاری صاحب کی روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں قبول و منظر فرما یا اللہ علامہ صاحب کو جنت و فردہ اس کے اندر آل لار فرما کام اطاف فرما ان کی قبر کو منور فرما ان کے درجات و مراتب کو بلند فرما ان کے پسمانگان کو صبر جمیل و جزیل اطاف فرما و صل اللہ تعالی علی خیر حلق و نور ارشہی محمد و آلہ و صاحب جمائی برحمتک یا ارحم الراحمین آستان علیہ گرڑا شریف کا دستور کہ محفل سما سے قبل تلاوت ہوتی ہے تو محترم استاد مکرم جناب اکاری صاحب تلاوت فرماتے ہیں اس کے بعد متصل محفل سما ہوگا